میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشر جنک رہ سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیہ نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیتا البرٹ سویڈسر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پلمان رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سپنے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انمان ہے کہ پیسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یا آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤ بھاؤ میں ایک سپسٹ دردتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابیان کی طرح ہوگا لیکن پیسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پیسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرثک روپ سے آتمن نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اسطر تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشت نے سفلتا حاصل کی تو ہمیں سفلتا کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتا کی پریبھاشا سفلتا کا ارث ہے کسی مہان لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتا نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے بڑھنا ہے مہان منو بیجیانک رولو میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور خوصلے کی وپریت چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتا آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتا یعنی بینا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی مناز تھے ادھیکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کی کیوں لگ بگ سات ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیز کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن پیسٹ ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا جائے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیک پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انکرن کر رہے ہیں یعنی ان پنچانوے پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اوروں کی نکل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا مشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا کیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں بیس میں سے انیس لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یعنی آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ وہ اسے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتہ کی اپنی پریبھاشا پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکش اسپشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹیشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمن بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشت سے اپنا ویفشائی جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بیس میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتزپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سریجت اور ستھاپیت کرنا ہے لیکن بیس سالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ من معافک نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ تیہ کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتا کے دشا میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل وقتے ہمیشہ اسفلتا کے دشا میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی دشا میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے وقتی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشا میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی بالا ہے اپنی یاترہ کے پورے نکشے اور پوری یوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمیں لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکشے ہے سپشٹ لکشے اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار ابھیان میں سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکشے پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکشے پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسی ہے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسثان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکشے ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکل یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلزمین کا ہی ادھارن دیجئے آج دنیا میں کشل سیلزمین کی ویوشائے سے بڑھ کر کامیابی کی امید کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکشے سپچٹ ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویوشائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلزمین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنمک دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی اسیم سمبھابنائیں ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانب جاتی کا پورا دھیان مضبوط لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنے میں نہیں بلکہ کمزور لوگوں کو نقصان اٹھانے سے روکنے میں ہے آج ارث ویوستہ کی تلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آج ایوکہ کے لیے یا پریوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھی یا پرتبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تتھا کتھت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریخہ سے کتنی اونچائی کا لکش ہے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے آشر جنک رہیسے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکشوہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے آپ کو اچانک وہ سو بھاگے مل جائے گا جو عرصے سے آپ کو لبھاتا رہا ہے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے اتیت کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بار پھر دہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اٹحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہو دارشنک ہو یا پیغمبر ہو ان کے وچاروں میں کئی مددوں کو لے کر مدبھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مددے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس میں کہا تھا منشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے بیچاروں سے بناتے ہیں ڈیزرائلی نے اسی بات کو اس پرکار کہا ہے کہ یہ منشے چاہے اور پرتیقشا کرے تو ہر چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درد اچھا شکتے ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچر نہیں ٹک سکتی رایف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منشے اپنی سوچ اور اپنے ویچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطہوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوناوں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یدی آپ کسی پرنام وشیش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یدی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یدی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وست و وشیش یا لکش کے لیے واسطوے کے چھا شکتے وکسط کریں اور اس دوران ایک ماتر وہی لکش آپ کے سامنے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمیش سیکڑوں الگ الگ چیزوں پر آپ کا دھیان بٹھ کے آپ کو بائبل کا وہ قطن یاد ہوگا کہ جو وشواس کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ سمبھگ ہے ڈاکٹر نورمن ونسن پیلے نے کہا ہے کہ پوری سرشتی کے مہانتم نیاموں میں سے ہم نے آئیں گے اور یدی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسطوکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتہ کے اس آشچے رجنک نیام کا آدھار ہے کیول چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواس کرو سفلتہ پاؤ ویلیم سیکسپیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواس گھاتنی ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائی بھید کر دیتی ہیں اور ہم ان سبھی مورچوں پر ہار جاتے ہیں جہاں ہم جیت سکتے تھے جورج برنات شاہ کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستیتیوں کو دوش دیتے ہیں لیکن میں پرستیتیوں میں وشواس نہیں کرتا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی شروعات کی اور اپنی منچاہی پرستیتیاں خود بنائی یہ واسطلکتہ کتنی سکھت ہے ہے نا اور جس کسی نے بھی اس پر وشواس کیا ہے اس نے سفلتا حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے بھے چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں بن پائے گا آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے کیوں ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپنا کیجئے کہ ایک کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اوبجاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ دھیان دیجئے کہ منوشے کا من بھی زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانو من کی تلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے وچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ اسی کی فصل آپ کو واپس لوٹائے گا یہی واسط وقتہ لاغو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک وچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک وچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک وچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپنا کیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیج ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے کا کسان زمین میں دو ستانوں پر دونوں بیجوں کو بودھے دیتا ہے وہ ان ستانوں پر پانی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اب زمین جو کچھ بویا گیا ہے اسے واپس لوٹاتی ہے دونوں پودھے اکتے ہیں ایک انکہ اور دوسرا زہریلہ بائیبل میں کہا بھی گیا ہے آپ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے یاد رکھئے کہ زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستش کے زمین سے کہیں زیادہ بھرو سے مند ہے کہیں زیادہ ارور اور کہیں زیادہ چمتکاری لیکن یہ زمین کے صدحانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے ہی اسے واپس لوٹانا ہے چاہے وہ سفلتا ہو اسفلتا ہو ایک نشت سپسٹ لکش ہو یا اسمنجز کے اسثیتی غلط فہمی ہو بھے ہو یا چنتہ ہو کچھ بھی ہو بس جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہی یہ ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستش کے آج اس دھرتی پر ایک ماتر انتیم مہادیش ہے جس کا آج تک انویشن نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پرے سکھ سمردی بھری پڑی ہے یدی ہم سکارات مک وچار ڈالیں تو یہ بھاری سبھلتا اور سکھ سمردی ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہ صحیح ہے تو لوگ اپنے مستش کا ادھک استعمال کیوں نہیں کرتے لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب ہے ہمارا مستش ایک انت ینتر کے روپ میں ہمیں جنم سے ہی ملا ہوا ہے نیش مفت اور جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں ان کو ہم بہت کم مہتو دیتے ہیں مہتو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جب کی حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہ میں مہتو پون ہیں ہمارا مستشک ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہمارے سپنے ہماری آکانکشائیں ہماری بدھی پریوار بچوں اور دوستوں کا پریم یہاں تک کی پرکرتی کا اپہار ہوا دھوپ اور پانی بھی یہ سبھی انمول چیزیں ہمیں نشلک ملی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے لیے ہم پیسے خرچتے ہیں وہ ان کے مقابلے کافی ہلکی ہیں سترہین اور انہیں کسی بھی چیز سے بدلا جا سکتا ہے لیکن پرکرتی کی اور سے نشلک ملی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوگ نہیں ہوا ہے من اتنا شکتشالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائے کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم بڑے اور مہت پون کاموں کے بدلے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں کئی وشو ودیالیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم میں سے آدھیکانچ لوگ اپنی کشمتہ کا دس پرتشت ہی استعمال کرتے ہیں ہماری شیش کشمتہ یوں ہی انچو ہی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکش اپنے مستش کے روپی زمین میں بہ دیجئے یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہت پون فیصلہ ہے آپ ایک بہت کامیاب سیلز من بن چاہتے ہیں کمپنی کے کوشل اور سکری کرمی چاری کے روپ میں جگے جگے جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ لکش آپ کا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیسا نہ ہو آپ سمجھ دیجئے کہ یہ پرکرطی کے انی نیموں کی طرح ایک نیم ہے جیسا سر آئیزیک نیوٹن کا گرطو کرشن کا نیم ہے کہ یا آپ کسی عمارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرطی کے سبھی نیم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ہمیشہ کان کرتے ہیں آپ بھی بلکل سکاراتمک دشا میں اپنے لکش کے بارے میں سوچ ہمیشہ جاگی آنکھوں سے سپنا دیکھئے کہ آپ نے لکش حاصل کر دیا ہے ان کاموں کے بارے میں سوچ اور خود کو انہیں کرتا ہوا بھی دیکھئے جو لکش تک پہنچنے کے بعد آپ کو کرنے ہیں آج ہمارے سمیہ کے دور کوئی یدی اورشدیوں کا یگ یا آلسر اور نروس بریک ڈاؤن کا یگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آج جب چکت سا ویجان نے سواست اور لمبی عمر پانی کی دشا میں اتنی کامیابی حاصل کرنی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ سمسیاؤں سے جوجنے میں تناؤ گرست ہو رہے ہیں اور خود کو اسمائی موت کی طرف دھکیل رہے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لیے بہت کارگر اور لابکاری ہیں ہمارے سوچ نے ویچارنے کے طریقے میں ہی چمت کار چھپا ہے دراصل ہر ویکتی اپنی سمسط سوچ کا ہی یوگ پھل ہوتا ہے وہ سوئی کار کرے یا نہ کرے لیکن وہ ہماری سوچ کی جو درشا رہے گی اسی سے ہمارا بھوش یا ہمارا جیون نردھار اتھوکا آپ کا من مستش کے ہی آپ کے سمپون ویکتتو اور جیون کو نردیش کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک بار میں کہیں جا رہا تھا راستے میں سلک کے نارے بن ایک بھاری سے کی جا سکتی ہے اور وشال اور جا کے سروت اس مستش کے روپی مشین کا نینترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتش شالی مشین کو اسی کے بھرو سے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمائے رکھیں گے اور اس کی طاقت کسی خاص ادیش کے لیے لگائیں گے یہ دونوں وکلپ آپ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور مشین کا نینترن آپ کے ہاتھوں میں ہے اب دیکھا آپ نے کہ کراتا ہے جن کا اس نے اپنے اور اپنے پریوار کے لیے کبھی سپنا دیکھا تھا وہیں دوسری اور یہ نیم اسے گٹر میں بھی دھکیل سکتا ہے سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ منوش کس طرح نیم کا استعمال کرتا ہے یہ ہی ہے دنیا کا سب سے آش رجن رہ س اب سوال یہ ہے کہ میں اسے آش رجن کیوں کہوں اور رہ سے بھی کہوں واسطہوں میں یہ کوئی رہ سے تو بلکل نہیں ہے پہلے پہل کسی بدھمان ویکتی نے اس براکرتک نیم کی سچائی پرمان کی تھی اور بعد میں پوری بائبل اور ایک ایک کر ہر ویکتی سے پوچھیں کہ سبھلتا کا رہ سے کیا ہے تو آپ کو مہینے بھر کی کوشش کے بعد ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو یہ بتا سکے آج جو کچھ ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لیے واسطہوں میں اتکنت مولیوان ہے یعنی ہمیں سے سمجھ کر اسے جیون میں لاغو بھی کر سکیں یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہم سے جڑے اور ہمارے میں کبھی بھولا نہیں پایا انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ اپنے ویویسائے میں میں کئی باتیں جانی ایک تو یہ کہ لوگ مول روپ سے بھلے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم سبھی کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے اس لیے اس دھرتی پر بیچ کا سمیں ہمیں ایک رومانچک ابھیان کی طرح بیتانا ہے سرسٹ کے رچائتہ نے کہیں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑی نہیں بنائی ہے لیکن اس مہان شکشک نے اس رچائتہ نے سمیں سمیں پر اس رہیسے کا اُدھ گھاٹن کیا ہے کہ تم جیسا وشواز کرو گے وہ تمہارے سمکش ستے بن کر افتر اتھوکا میں آپ کو پریقش کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ پریقش تیس دنوں تک چلے گی جیدی آپ نے اچھی پریقش دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح پدل دے کی سترب شتابدی میں واپس سلوٹیں جب مہان بی گیانک سر آئیزاک نیوٹن نے ہمیں بہوتی کی کچھ نیم بتلائے تھے جو منوشے پر بھی اتنی ہی سکچائی سے لاغو ہوتے ہیں جتنی کی سرشتی کی انی بستو وں ایک ڈاکٹر چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مول ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں بہوتدھک روپ سے اور بھاوناتمک روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی بنتے بھی ہیں اس لیے اپنے مند سے سبھی اڑچنوں اور بیڑیوں کو کٹ پھینک نہ ہوگا اور یہ سوچ کر کام کو ادھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہ کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردھارت ہے یعنی یہ سمجھ 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 سیما ریکھائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنا سے بڑھ کر اوسر موجود ہیں ارثات ہمیں تمام سنکیر نتاؤں سے اور پوروہ گرہوں سے اوپر اٹھنا ہوگا تیسری بات اپنی سمجھ سکاراتمک روپ سے سوچنے کے لیے خود کو پریرط کرنے میں پوری کشمتہ اور ساحس کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھی اپنے لیے ایک نشیت اور سپشت لکش نردھارت کرنے کے دیئے بھی اپنے مستش کو لکش کے بارے میں سبھی سمجھ کونوں سے ویچار کرنے کا اوسر دینا ہوگا اپنی کلپنا کو کھولی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمجھ 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 کرنے وشواز کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پرابت کے مارگ میں کبھی کوئی پرست پر تو اس میں انتصم بھاونائیں بھری پڑی ہیں آئیے ہم ان مہتوپون بندوں کو دہر لیں جو ایک خوبصورت جیون بیتانی کے مولی کے طور پر ہمیں چکانا ہے پہلا ہم ویسا ہی بنیں جیسا ہم سوچ تے ہیں دوسرا کلپنا شبد کا مہتو سمجھ اور اپنے مستش کو اوچی اوڑان بھر نے تیسری بات سہاز ہر دن اپنے لکش پر ایک آگ رچت ہوں اور چوتھی بات جو بھی کمائیں اس کا دس پرتشت بچائیں ساتھی یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی ویچار تب تک ویارت ہے جب تک ہم اسے کاریان ویت نہیں کرتے ہیں اور اب میں تیس دنوں کے پریقشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے دماغ میں یہ سپشٹ کر لیں کہ اس پریقشن میں آپ کچھ بھی کھونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ پا سکتے ہیں دو باتیں ہم سب پر لگو ہوتی ہیں ہم کچھ دوگونی کرنا چاہتے ہوں یا ایک خاص پریمان میں روپیہ کمان چاہتے ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ خوبصورت مکان چاہتے ہوں یا اپنے ویویسائے میں کامیابی چاہتے ہوں یا پھر جیون میں ایک خاص مکام کی تمنہ ہو آپ کو ہم سب کچھ نہ کچھ کی تمنہ ضرور رکھتے ہیں آپ اپنے کارڈ پر سپش لکھئے کہ آپ کی کام نا کیا ہے یہ نشرت کر لیجئے کہ یہ ہی آپ کسی اور کو مد دکھائیے بلکہ اسے اپنے پاس رکھئے تاکہ آپ دن بھر میں کئی بارے سے دیکھ سکیں اس پر لکھے گئے لکھشے کے بارے میں ہر صبح نین سے جاگنے پر 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 شانت چت سے سوچ دن بھر میں جتنی بار موقع ملے اس کارڈ کو دیکھئے اور رات میں سونے جانے سے پہلی بھی دیکھئے کارڈ کو دیکھتے سمجھے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ویسے ہی بنتے ہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں اور چونکہ ابھی آپ اپنے لکھشے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے یہ سمجھ کہ بہت جلدی ہی آپ اس لکھشے کو حاصل کر لیں گے دراصل جس پل آپ نے اپنی اچھا کارڈ پر لکھی اور اس کے بارے میں سوچ شروع کیا اس پل سے وہ لکھش آپ کا ہو گیا جب آپ کام سے باہر نکلتے ہیں تو آس پاس پھلی پرچورتہ کی اور دیکھئے اس طرح کی پرچورتہ پر آپ کبھی اتنا ہی ادھکار ہے جتنا اور وں کا ہے جیدی آپ چاہیں اور پریتنک کریں تو یہ پرچورتہ آپ کی ہو سکتی جس چیز سے بھی آپ کو بھے لگتا ہو اس کے بارے میں سوچ بند کر دیجئے ہر بار جب کوئی بھے نکاراتمک ویچار آپ کے من میں آئے تو اس کی جگہ پر اپنے سکاراتمک اور مہتپون لکشے کا ویچار اس کی سجیو کلپ من میں لے آئیے اس دوران ایسا سمیں بھی آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ یہ پریاس چھوڑ دیا جائے کیونکہ آدمی کے لیے سکاراتمک سوچنے کی اپیقشہ نکاراتمک سوچنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف پانچ پرتشک لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسی پرتشک والے ورگ میں اپنی جگہ بنائیں ان تیس دنوں کے لیے آپ کے مستش کا نینترن پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اس دوران دماغ کو وہی سوچنا ہوگا جس کی انمتی آپ دیں تیس دنوں کی اس پریقش اوڑی کے دوران ہر دن آپ اس سے بھی زیادہ کام کریں جتنا آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اتصاہی سکاراتمک رخ بنائے رکھنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ کوشش کریں یہ سارا کچھ یہ دھیان رکھتے ہوئے کریں کہ جیون میں آپ کو اسی انپات میں کچھ ملے گا جس انپات میں آپ لگائیں گے جس کشن آپ کسی لکش کی دشا میں کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسی کشن آپ ایک سفل گرپی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ اسی کشن ایسے سفل لوگوں کی شنی میں آ جاتے ہیں جنہیں معلوم ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لکش نردھارت کرنے کے ساتھ آپ پرتیک سو میں سے ہیش کے پانچ لوگوں میں آ گئے لکش کس طرح حاصل کیا جائے اس چنتہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مت الجائیے اسے پوری طرح اس شکتے پر پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اسے پراپت ہوتا ہے اور جو دستک دیتا ہے اس کے لئے دوار کھلتا ہے یہ شبڈ جتنے سہج ہیں اتنے ہی چمت کاری بھی دراصل یہ سدھانت اتنا سرل ہے کہ ہمارے کٹھن شبڈوں میں علج کر اسے سمجھنا شاید زیادہ کبھی نہیں کیا ہر دن اپنا لکش اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد جیون کا جو نیا پہلو آپ کے سامنے ہوگا اس پر آپ کو خدا شرح ہوگا پرسید سمپادی کا اور لے دروتی برینڈ نے اپنے لیے اس راج کو ڈھونڈ لکھا اپنی پستک wake up and live میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان کا پورا چنتن منن اور درشن جیسے ان شبدوں میں سمان گیا ہے اس طرح کام کرو منو اس اصفل ہونا سمب ہے دروتی نے اپنی پریقشن عوضی پوری امانداری اور وشواز سے پوری کی اور اشیر جنک سفلتا نے ان کے پورے جیون میں بدلہ اولاد دیا اب آپ تیز دنوں تک اپنا پریقشن کریں لیکن تب تک پریقشن شروع نہ کریں جب تک آپ اس سے جڑے رہنے کیلئے خود کو پوری طرح تیار نہ کر لیں آپ پائیں گے کہ درد لگن شیل ہونے کی وجہ سے آپ میں وشواز بھی جھلک رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ درد لگن وشواز کا ہی دوسرا نام ہے یعنی آپ کو وشواز نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لگن سے کام نہیں کر سکتے یعنی تیز دنوں کے پریقشن کے دوران آپ اسفل ہو جائیں یعنی نکاراتمک وچاروں سے پراجت ہو جائیں تو آپ کے لیے نہایت ضروری ہے اس کی ایک طرف آپ اپنا لکش لکھیں جو بھی آپ کا لکش ہو اور دوسری طرف دھرم و پدیش کی یہ پنگتیاں لکھیں پوچھو اور وہ تمہیں ملے گا ڈھونڈو اور تم اسے نشت پاؤ دست تک دو اور دوار تمہارے دیئے کھولے یہ دھیان رکھیں کہ پریقش عوضی کے تیس دنوں کے دوران آپ کی پریرنہ اپنے ہیرش بندو پر رہے سب سے بڑی بات کہ آپ چنتہ بلکل نہ کریں کیونکہ چنتہ بھے کو جنم دیتی ہے اور بھے جیون کو توڑ دیتا ہے یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے لکش اپنے سامنے بلکل سپچ رکھنا ہے باقی ساری چیزیں خود بخود تیہ ہوتی چلی جائیں کی یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ شانت اور پرسند بنے رہیں کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو پریشان یا کھن کرے اور مارک سے ہٹا دے ہو سکتا ہے کہ پریشان کو کھن جان کر کوئی کہ میں اس کی چنت کیوں کروں دیکھ جیون میں کوئی بھی اسفل ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی ادھ کچرا رہنا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ جیون چنت بھے اور نراشہ سے بھرا ہو اس لئے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بھوئیں گے وہی کٹیں گے اگر آپ نکاراتمک وچاروں کی فصل بھوتے ہیں تو آپ نکاراتمک سوچ سے بھرے رہیں گے اور یعنی سکاراتمک وچار بھوتے ہیں تو آپ کا جیون پرسند رچت سفل اور سکاراتمک بنے گا اور ایک بات طور اکثر ایسی پرویتی دیکھی جاتی ہے کہ سنی گئی باتیں دھیرے بھول لگتی ہیں اس لیے اس ریکارڈ کو بیچ بیچ میں بجا کر اپنے آپ کو یاد دلاتے نہ کہ نئی عادت وقصت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے نیم تنترال پر اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اسے سن آپ کو ایسے بہت سارے ملیں جن کا کہنا ہوگا کہ ویس نیم کو جانے سمجھیں سیکھے بینا ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ ویسے لوگ ہیں جو بینا کوئی پریشم کیے بینا کوئی قیمت چکائے مفت میں ہی بہت کچھ پانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جیون میں اسفل رہتے ہیں یہاں جائز اور سارتھک دھنگ سے پیسہ کمانے کا سروت طریقہ ہے کہ لوگوں کو اپیوگی اور آوشک وستویں تتھا سیوائیں اپلبد کرائی جائیں ہم اپنے اتپاد اور سیواؤں کا دن میں ہی لوگوں کو پیسوں سے کرتے ہیں اس لیے پرامانک نیم کے انصار ہمیں اسی انپات میں آرث اک لاب حاصل ہوگا جس انپات میں ہم لوگوں کی سیوہ کریں گے سفلتا کبھی بھی پیسہ کمانے کا پرنام نہیں ہے بلکہ اس کے ویپریت سفلتا کے پرنام سورو بھی ہم پیسہ کما پاتے ہیں اور سفلتا ہمیں اسی انپات میں حاصل ہوگی جس انپات میں ہم پریش کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلط کرائیں گے ادھکانش لوگ اس نیم کو الٹا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھرپور پیسہ کما رہے ہیں جب سچا یہ ہے کہ آپ پیسہ تب ہی کما سکتے ہیں جب پہلے آپ سفلت پرات کر لیں انیت اس آدمی کی کہانی کا ادھارن ہی بنے گا جو انگیتھی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے آنچ دو تب میں لکڑیا ڈالوں گا آپ کیا مانتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کا جیوان کے پرت ایسا ربئیہ ہو گا ان کی سنخیہ کروڑوں اربوں میں ہو جب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے ایدھن ڈالنے پر ہی آگ ملے کی ٹھیک اسی طرح ہمیں پہلے اپنے سیوہ کاریوں پر دیان دینا چاہیے اور تب پیسوں کی امید کرنی چاہیے اپنے آپ کو کبھی پیسوں سے مت جوڑیں بلکہ پریشم کاری سیوہ سپنوں اور انہیں ساکار کرنی کی اچھا سے جوڑیں آپ ایسا کر کے دیکھیں اور پھر دیکھئے کہ آپ کے پاس کتنی پرچور سمپتی اور سمرد آتی ہے سمرد بھی پرس سیوہ کر رہے ہیں بلکہ کسی اور جگہ سے ملے کیونکہ ایسا نیم ہے پرت کریا کی سمان اور وپریت پرت کریا ہوتی ہے تیز دن کی پریقشن اوڑی سے ایک ایک دن کر کے گزرتے ہوئے ہمیشہ دھیان میں رکھئے کہ آپ کی سفلتہ ہمیشہ اس سیوہ کے پریمان اور گنووطہ سے ماں پی جائے جو آپ نے لوگوں کو اپنے پیسہ صرف اس سیوہ کو ماتنے کا ایک پیمانہ ہے کوئی بھی ویکتی تب تک سمرد نہیں بن سکتا جب تک وہ اوروں کو سمرد نہ کرے اس نیم میں کوئی اپواد نہیں ہے ایک بار یدی یہ نیم اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کوئی بھی ویچار ویکتی اپنا بھاگ سویم بتلا سکتا ہے یدی وہ اور ادھک چاہتا ہے تو اسے لوگوں کو اور ادھک سیوہ اپلد کرانی ہوگی اور یدی وہ اور کم کی چاہت رکھتا ہے تو اسے سیوہ کے پریمان میں بھی کمی کرنی ہوگی یہی وہ مولے ہے جسے آپ کو اپنی اچھا اور ضرورتوں کے لیے چکانا ہوگا جدی آپ سوچتے ہیں کہ آپ اوروں کو در کنار کر سویم کو سمرد کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے اس سے سویم کو ہی در کنار کر لیں گے یہ بلکل سانس لینے اور چھوڑنے کی طرح جیسا سچ ہے کہ آپ جتنا کچھ دیں گے اتنا ہی آپ کو واپس ملے گا آپ اس نیم کو پلٹ سکتے ہیں ایسا کبھی بھول کر بھی مت سوچ یہ اسم بھول ہے ایک جانے مانے منو چکت سکنے سفلتا پانے کے لیے چھے سوتری اُپائے بتائیں ہیں پہلا ایک نشت لکش نردھارت کریں دوسرا اپنے کو کم آکنے والی نکاراتمک سوچ کو تیاغ دیں تیسرا ان سبھی کارنوں پر وچار کرنا بند کر دیں جو آشنک جتلاتے ہیں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے اس کے ستھان پر ان کارنوں کے بارے میں سوچ جو آپ کو سفل ہونے کا وشواز دلاتے ہیں اگر نکاراتمک وچار ہی آپ پر حاوی ہیں تو اپنے بچپن کے دنوں تک پیچھے لوڈ کر ان کارنوں کو ڈھون نکالنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے پہلے پہل یہ بات آپ کے من میں رکھ کر سوچیں اور اس کا ابھی نہ کریں مانف سبیتہ کے گیاد اتحاز کی شروعات سے ہی وشش شکی لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کی ایک اسفل ناکام ویقت کے روپ میں جی بن چی دنوں کا پریقشن پورا کریں اسے دوہرائیں اور پھر دوہرائیں ہر بار یہ عادتیں آپ کے بھیتر آتم ساتھ ہوتی چاہیں کی زیادہ سے زیادہ اور ایک دن ایسا بھی آئے جب آپ آش کریں کہ آپ کسی آپ نے سپنے میں نہیں سوچا ہو گا پیسہ بھرپور ملے گا لیکن اس سے بھی زیادہ مہت پون ہے کہ آپ کو شانت ملے اور یہ نیم اپنا کر آپ ان کنے چنے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو شانت آنند پون اور سفل جیون گتیت کر رہے ہیں آج سے ہی آرمب کیجئے یاد رکھئے کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جب کہ پانی کے لیے ایک بلکل نیا جیون آپ کے سممک ہے